اسلام علیکم ناظرین احتساب عدالت میں ریفرنسز کی سمات بیس تاریخ تک ملتوی ہو چکی ہے ان پر واقعی اہم ڈیویلمنٹ پر مارچ کی پروگرام میں ڈسکشن کریں گے مائی ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جی آپ کو بھی ناظرین ڈاکٹر صاحب گفتگو کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے انور مجید صاحب کی حوالے سے کافی عرصے سے اس پروگرام میں بات ہوئی اور کل بھی ان کا ذکر ہوا تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے ہم وہ قریب ناظرین کو سنا دیں جو لوگ جانتے ہیں زرداری صاحب کو زرداری صاحب اندر سے کیسے ہو گئے کہ ایٹی خوجہ پھر واپس آ گیا پھر واپس آ گیا اچھا اوکے ڈی جی رینجر ملنے گیا اوکے عدالت میں فیصل ہوئی دی اوکے وہ ادھر سے انور مجید فور پر چیخ رہے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا میں آؤں نہیں آؤں تو دور اور دور باگ اور دور باگ لندن کے لندن سے تو افریقہ نکل جا افریقہ سے جنگ میں پھر آیا تو بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ تو آپ کے خیال سے یہ سارا جب دبردوس ہوگا میں سے ہوں کہ ختمی مرائل آ رہے ہیں دبردوس کے مرمجی دائیں سو بس پلہ ان کا ملک ہے ان کو آنا چاہیے اجازتوں کو فیس کرنا چاہیے انہوں نے پتا نہیں کتنے مجھے نہیں پتا کتنے انہوں نے کتنے عرب روپے کے بھیجے ہوئے وہ لیٹر لیٹر سو کیا ہوئے انہوں نے بہت دفاع انبر مجید صاحب جو ہے وہ آگے جا کے انہوں نے گرفتار ہونا ہے سیدی سی بات ہے وہ ایک اور بھیج دیں اس کے اوپر لیٹر مطلب ہم کوئی گنے کے قصد کہا رہے ہیں کہ آپ ملونر بنے ہو گیا انبر مجید کے کہ آپ کے بغیر ہمارا گنہ چلا جائے گا وہ بھائی اور جگہ پر ہمارا گنہ چلا جائے گا ایک انبر مجید ہی نہیں بیچ رہے سارا کام وہ بھی دبردود ہونے والا ہے بڑی بریکنگ خبر آپ کو دیتا ہوں جناب آصف علی زرداری صاحب کے دست راست اور ان کے بڑے بزنس پارٹنر جناب انبر مجید صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور انبر مجید صاحب کو ایف آئی اے کہ وہ جو جالی اکاؤنٹس بشیر محمد صاحب کی طرف سے براہ راست ان کو نامزد کیا گیا پھر ان کو کہا گیا کہ پکڑا جائے پھر وہ مجھ سے چلے گئے پھر کہا وہ نہیں آئے اور اب وہ پہنچ گئے انبر مجید صاحب یہ میں خبر یہاں بریک کر رہا ہوں انبر مجید صاحب اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں کل ظاہر ہے کہ اس وقت اسلام آباد وہ پہنچ چکے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تو ان کے بیٹی بھی ان کے ساتھ ہیں جن کے نام موجود ہیں جن کے ناموں کا منیٹریل پورا موجود ہے اسلام آباد میں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے جلوہ فروز پبلک پلیسیز پہ نہیں ہوئے لیکن میری اطلاع ہے مجید صاحب کی خوشبو آ رہی ہے تو انبر مجید صاحب جو ہیں وہ صبح عدالت میں پیش ہوں گے اور عدالت میں پیش ہوں گے تو ساتھ ہی پھر عدالت میں کیا کام ہوتا ہے کیسے ایف آئی اے کیا ان کی گرفتاری مانتی ہے اور اگر گرفتاری مانتے ہیں ان کی تو پھر وہ کیا ایف آئی اے کو بیانات دیتے ہیں جی روک صاحب ایک طویل عرصے سے آپ نے انبر مجید صاحب کا ذکر کیا اس پروگرم میں اور جو آپ نے خبر دی تھی کل آج وہ ہم نے دیکھی اور انبر مجید صاحب کو عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا سترہ سال اگلے مینے ہو جائیں گے میرا لازے کوئی سولہ ہزار گھنٹے بیان ہوتا ہے کہ میں پروڈوسرز ہوں میری ٹیم ہوتا ہے سولہ ہزار گھنٹے لوگوں نے مجھے بھکتا ہے اور میں انتہائی ان کا مشکور بھی ہوں کیا نائن لیون سے سٹارٹ گواتا پڑ گیا انٹرنیشنل بدماشیہ سے لیکن لوکل بدماشیہ تک سب دبردوس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ دو چار روز پہلے میرے پاس ایک موصوب آئے بدماشیہ کے ایک ہر کارے آتے رہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے نا ٹی وی پہ لیگل نوٹس بھی اس سے ہٹکے جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ بیان ہی نہیں ہوتی وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں اس سے ہٹکے جو ان کے یہ جو متے لگتے ہیں نا تو وہ بجا کے کہتے ہیں کہ روڈوسرز شاید آپ اگر ہم بج گئے نا ہم سب کے سب سب کے سب ہم بج گئے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا آپ کو اندازہ ہے میں نے کہا ہے میری بات سنو اس کا دوسرا ایک رخ بھی تو ہے کہ اگر میں بج گیا تو کیا ہوگا یہ بھی تو سوچا ہوں آجا وہ اس کے بعد سوچتے رہے کہ میں نے کیا جواب دی اس کے بعد وہ باپے چھلے گئے وہ پتہ نہیں دھمکی دینے آئیتے لالج دینے وہ کیا کر رہے تھے اس مردے پہ تو دھپڑ دوسر پڑھیں ہی نا سارے آجا ذرا اندر مجید صاحب پہ میں بھی آتا ہوں پہلے تو یہ کہ جمعہ کے روز تین بجے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب منتخب ہو جائیں گے وزیراعظم انشاءاللہ اور ستر تاریخ کو تین بجے اسمبلی کا اجلاس کوال ہوگا ہے کل پیپرز وغیرہ اس میں جمعہ ہوں گے اور جمعہ کے روز عمران خان صاحب وزیراعظم منتخب ہو جائیں گے ہاؤس جو ہے اس کو یعنی قوم اسمبلی کا اس میں کوئی ووٹنگ ووٹنگ نہیں ہوگی رائٹ سائی پہ جس نے جانے رائٹ پہ چلا جائے گا لیٹ پہ ہاؤٹ تختیم پہ پہلے بتایا اس کوئی ووٹنگ ووٹنگ نہیں ہوگی اور اس میں جو ہے وہ عمران خان پہ اگلے دن حلف اٹھا رہیں گے اور پھر عید وغیرہ کی دن آرہے ہیں ٹھیک عید کے اللہ تعالی خیریت سے لے کر آئے حاج عید اور اس کے فارن بعد جو ہے وہ پی ایس ایل اور یہ جو سارے معاملات ہیں سمیٹ بینگ سن بینگ اب یہ سمجھ لیں یہ سارا سن کا دپردود میں گا رہا ہے سن میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انور مجید انور مجید ایک یوں سمجھ لیں کہ فواد فواد اور اساق دار کو جمع کر لیں تو آسر درداری صاحب کے وہ ایک بنتے ہیں چوزے ٹھیک ہے اور یہ وہ چوزہ ہے اس کا نام چوزہ رکھ دیتے ہیں توتہ تو وہاں رکھو ہے اندر فواد یہ وہ چوزہ ہے یہ جو یعنی سن کے اندر لاکھوں اکڑ زمینیں سن کے جو وزیر اعلیٰ مصوف دوبارہ منتخب ہوئے ہیں مراد علی شاہ پتہ نہیں لوگوں کو وہ کلپ یاد ہے جی نہیں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں اور شرجیل میمن لندن کے ایک لندن میں ایک جگہ سے نکل رہے ہیں دونوں اور کسی نے وہ ویڈیو کلپ بنائی تھی یہ والی ویڈیو کلپ جی اس کو بڑا کریں تو بڑا کریں گے تاکہ لوگ دوبارے لوگی میموری میں آ جائے یہ بہت تلیسی سوشل میڈیا پہ لوگ شرجیل میمن اور مراد علی شاہ نکل کے جا رہے ہیں تو کوئی پاکستانی شہری پیچھا لگ گیا تو اس نے ویڈیو بنائی تھی جو تیسر صاحب صاحب تھے ان کا نام انور مجید ہے انور مجید صاحب کی چوکھٹ پہ حاضری دینے کے بعد مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بسند بنے پر اندازہ لگیں یعنی انور مجید صاحب مطلب انہوں نے اگر ان کا یہ کٹا ہے جی ہاں اگر انہوں نے بیورکرسی میں کام کرنا ہے چیف سیکٹری فلانا ڈیم آکنا پوسٹنگز کرانی ہے تو نام ذہن میں رکھ لیں رفیق قریشی ان کا فرنٹ میں آگے اچھا سندھ کے اندر جو ہیں وہ بتیس شگر ملز ہیں تو بتیس شگر ملز میں سے اٹھارہ شگر ملز ان کے نام پہ ہیں ان کے اپنی نہیں ہیں ان کے نام پہ ہیں اور زیادہ زیادہ داری سب کی ہیں لیکن پیپرس پہ ان کے نام پہ ہیں اچھا اس کے بعد جناب ان کے آگے پہ فرنٹ میں نے مطلب جیسے زمینوں کا جو معاملات ہیں زمینوں کے معاملات سارے تو وہ علی حسن بروئی اور پہ شبیر بھائی اور یونس ممن اور یہ سارے کریکٹر مطلب پوری بیورکریسی کے اندر پولیس کے اندر بینکوں کے اندر ہر ادارے میں اور اب جناب یہ جو ہیں یہ پکڑے گئے ہیں اور مراد علی شاہ ان کی ٹوکٹ پہ حاضری دیکھے مراد علی شاہ وزیراعلا بنے تھے یہ پرگرم میں دوستہ بات ہوگی ہے منی لانڈرنگ کے سہت مراد علی شاہ ہاں ہاں یہ پوری یہ تو میں پتہ نہیں یہ لوگ میں تو کس دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم اتنا پیسہ ہم نے لوٹ لیا اس ملک کا تو ہم پہ کوئی ہاتھ نہیں دالے گا کچھ پکڑے جائیں گے کچھ واپس لائے جائیں گے کچھ بھاگ سے پکڑے جائیں گے کچھ اثر ہو رہا ہے یہ بھاگ گئے اور بھاگ کے واپس لائے گئے اور واپس کون لائے سکتا ہے آپ سوچیں ان کو زرداری صاحب نہیں کال کی ہوگی مطلب یہ ان کو کوئی FIA انٹرپول لے کر رہی ہے زرداری صاحب نہیں کال کی ہوگی کہ آجو مطلب زرداری صاحب کیوں چاہتے ہوں گے کہ مجھے صاحب آجو یہ تو زیادہ مشکلات ہیں میں صرف زرداری صاحب کی صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی سیاست اس وقت کیا ہے کیونکہ زرداری صاحب خوش نظر آرہے ہیں خوش بھی ہیں اتوائی ان کا بندہ پکڑ لیا ہے امین بندہ انبر مجید حریز نے چھاپے مارا رہتے کراچی انبر مجید اوہ دس ارب روپے کا ان کا پڑا ہو رہا ہے میرے پاس ایک بتا نہیں باقی کتنے ہیں وہ جو توہین ہیں ان کی توہین ان کی شان میں گساخی ہو گئی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ایک خوبصورت صوبے کو انہوں نے ٹریکٹرز کی سکیمیں شگر بیورکریسی پولیس ایس ایس پی آئی جی ڈی آئی جی جب وزیر اعلی جواب دے رہا ہے اور ہر جگہ سائن کس کا چل رہا ہے مراد علی شاہ کا جیسے پہلے قیم علی شاہ صاحب کا چل رہا ہوتا تھا یعنی کاخوزوں میں قیم علی شاہ ہیں پیچھے انبر مجید ہیں کاخوزوں میں مراد علی شاہ ہیں اور پیچھے انبر مجید ہیں اور زرداری صاحب کو میرے ترنام پر تو کچھ بھی نہیں جو جو اصل مان لات ہاں ہاں لیکن اب تو ایسے پکڑے گئے ہیں نا یہ ایف آئی اے نے جو اتنا موٹا پلندہ نکالا ہے اور اس میں مزید چوالیس اکاؤنٹس آگئے ہیں پتہ نہیں کیا جو زمنی ریفرنس ہے زمنی ریفرنس بڑا خوفنا کہ چوالیس ہو گئے ہیں وہ پینتیس سے چوالیس اکاؤنٹس ہو گئے ہیں اور ایک اکاؤنٹ میں انتیس ارب روپیہ انتیس ارب چوہتر کروڑ اور دوسرے میں اٹھائیس ارب ستتر کروڑ ایک اکاؤنٹ میں یعنی ایک غریب آدمی کے اکاؤنٹ میں تصور کریں اٹھائیس ارب ملک کہاں جا رہا ہے آپ نے کرزے ملک پہ چڑھا دی اور ایک آدمی کے ایک اکاؤنٹ سے اٹھائیس ارب اور ستائیس ارب جس کو پتہ نہیں جالی اکاؤنٹ ہے اس کے نام ہوتا ہے ارب ارب ٹھیک ہے نا ان سے کسی سے بات کرلو نا کہ یہ کام ہے یہ ملاقات کروڑنے کے نا بلاوال نا اور یہ بڑے بڑے وزیروں سے اور ان لوگوں سے ملاقات کروڑنے کے بھی پندر پندر لاکھ روپے لیتے ہیں صرف ملاقات کروڑنے کے تصویر اتروانے کے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ تصویر تمہارے اترے گی اس کے بھی پیسے ریٹ کسی جگہ انہوں نے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے نہ انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے اور باقی ان کی جو ہم نوہ ہیں ٹھیک ہے یہ مسلم پیپلز مومنٹ اور ہم نوہ جو سارے کے سارے تھے بڑے دوسرے ہو گئے توٹل ان کو پبلک نے ایک تو کل ان کی ایسی تحصیق کی ان کا بیڑا خرق کیا یوں میں آزادی منع کے وہ ایک ولولے کے ساتھ وہ پبلک نکل کے روڈوں پہ لوگوں نے لق لانت بھیجی جو ریاست کے خلابات کر رہے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب اکے کر کے آیاں ہو رہا ہے سب کے سامنے کی کیا ہے مفاہمت یہ فلانا اور دوسری جو بات ہے دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کو بہت سنبھل کے چلنے اور میرا خیال ہے کہ جو بیانات دیں وہ بیانات بہت سو سمجھ کے دیں کیونکہ سب کو ساتھ لے کے نہیں چلنے یہ پھر میں بات کہہ رہا ہوں اب یہ جو بات ہے انتائی محترم شاہ محمد قریشی صاحب کا کیا بیان تھا عجیب و غریب بیان تھا اور ہمارے انتائی محترم شاہ محمد قریشی صاحب کا بیان بھی عجیب تھا وہ کیا بیان تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز فطری اتحادی نہیں ہے ایک منٹ ایکسکیوز می پاوز 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 کا پٹن دبائیں وہ ہی تو فطری اتحادی ہیں تو کیا آپ کے ساتھ فطری اتحادی ہیں پھر پیپلز پارٹی یعنی اس کو ادھر ہی روک لیں ذرا سائٹ پہ روکیں اگر اگر آپ نے کوئی سدارہ کے عدارت کے اوپر اگلے مہینے کوئی وعدہ کر لیا تو والد بات ہے لیکن ذرا لوگوں کا بھی دھیان میں رکھیں لوگ جو ہیں نا اور نیچے کے لیگر پہ مطلب یہ ظاہر ہے کہ اس میں دوسرے رہنمہ ہیں بہت جو گوڑی گوڑی ہر طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاہ محمد قریشی صاحب سنجید ایک سیرس آدمی ہے ان کو یہ بیان عجیب بیان ہے کہ پیپل پارٹی مجھلی نواز جو ہے وہ فطر اتحادی نہیں ہے حد ہو گئی ہے بھائی یہ فطر اتحادی پھر آپ فطر اتحادی ہیں کیسی بات کر رہے ہیں ابھی تو حکومت بننے دیں میں کہہ رہا ہوں نا سو سمجھ کے آرام سے آرام آرام سے وہ کہتے ہیں نا بیانات دیتے ہو سوچیں شیخ رشی صاحب کہ فطر اتحادی نہیں ہے آپ کیوں فطر اتحادی ہو گئے پھر عجیب یعنی ایک منٹ ہے بات ساری یہ ہے کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے بدماشیہ کے خلاف آپریشن دپردو الیکشن بیچ میں آگیا اس میں بہت سارے الیکٹی بلز الیکٹی بلز کہ اب حکومت چلانی ہے تحریک انصاف نے اجز میں نے پہلے کہا کہ اب سنجیدہ ہوتوں پہ آنا ہے اور شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسرد عمر صاحب ہمارے وزیر خزانہ ہیں اب اسرد عمر صاحب تو کم بات کرتے ہیں وہ ایکانومی پہ بریفنگز بغیرہ ہوں گی ساری لوگ لیکن یہ جو ایک اچانک بات ہو جاتی ہے کہ وہ فطر اتحاد ہی نہیں ہے اوہ بھائی دس سال وہی تو ادھر 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 کو چھوڑ دیں میاں نوازشی صاحب آج تشریف پلائے دوبارہ بختربان گاڑی میں آئے اور وہاں پہ پتہ نہیں اسی کتنے لوگ وہاں پہ انہوں نے جو اراکین تھے احتجاج ہوا رکھیا لوگ وہاں پہ گئے انہوں نے بھی احتجاج کیا موجود حالات میں جس طرح ہو سکتا ہے احتجاج پروپر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے احتجاج کیا لیکن مسئلہ یہ کہ اس احتجاج سے کیا ہوگا اس احتجاج سے کیا ہوگا میاں صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ میاں صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں تمہیں کہتے ہیں نا ہم سائل میں پڑھتا ہوں میں مجد جل بھی باہر جانے کی بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی طبیعت کی مجھے فکر ہے کہ ان کی طبیعت وہاں سے کوئی بات ہی نہیں اس کے بعد سے کوئی رپورٹس نہیں کوئی رپورٹس نہیں آئیں اچھا ہنیو آباسی دبردوس کے پڑھے ہوئے یہ ہو رہا ہے وہ زمانت ہو جائے نہیں ہو کیا ہو مجھے نہیں پتا ہے لیکن بہرحال عجیب اس سسلہ ہے اور یہ جو انور مجید کا خورائے یہ جاتا ہے زرداری صاحبہ فیضا تالپور آج عجیب جب گرفتاری ہوئی ان کی انور مجید صاحب کو جب ایف آئی نے گرفتار کیا تو اس کے بعد ان کے جو وکیل ہیں اس سے پہلے ان کے وکیل کی طرف سے گزارش کی گئی کہ ان کی زمانت دیدیں آپ تو زمانت تو ایف آئی نے کہ نہیں اس کے بعد ان نے کہا کہ ان کی جو جائزادیں منجمت کر دی ہیں اور ان کے اکاؤنٹس فریز کیوں ان کو کھول دیں ان نے کہا نہیں عدالت نے کہا نہیں اور آپ جی آئی تی کے حوالے سے ان نے کوئی بربازات کی ایف آئی کے حوالے کر دی ان نے کہا جو مر جی کہے اور ساتھ عدالت نے ایک اور بڑی بڑا دلچسپ رمارکس آئے عدالت کی طرف سے کہ جب آسیوری زرداری اور فریال صاحبہ ایف آئی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو یہ مجید فیمڈی کون ہے اینور مجید فیمڈی کون ہے اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک منٹ وہ تو بھی پیشی نہیں ان کی بھی پیشی کا یعنی انہیں کہا وہ پیشی کیونکہ فاروق نیچ آپ کہہ چکے ہیں نا کہ ہم تعاون کریں گے اور انہیں عدالت اب ذرا تصور کریں یہ صورتحال اس طرح چل رہی ہے اور ادھر اس میں جو ریلیکس مجھے نظر آ رہی ہیں پیپلز پارٹی میں وہ بلاول نظر آ رہے ہیں ابھی تک ابھی تک بلاول اس میں مجھے صرف ریلیکس نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مراد علی شاہ صاحب جب مذاکرات کرتے تھے رینجرز کے ساتھ یا باقی اسکری حکام کلاسی آپریشن کی دوران تو دو لوگوں کا نام لیتے تھے کہ دونوں کو پاکستان کسی طرح واپس آنے دیا ایک انور مجید اور ایک شرجیل میں دونوں پڑھیں جیل میں اور باقی اپنی لائن کا انزدار کریں کیونکہ یہ جو پوری آج یہ جو تام جھام کھڑا ہوا ہے یہ جو اللہ تعالی جمہوریت مبارک کرے اور ایسی چلے یہ سارے تو اکامے والے ہیں کرپسے ملچے چھوڑ دیں اکاموں پر دبل دوسر ہو جانے سارے تو اکامے دبائی میں تو پیپلز پارٹی اور مسلم دیگ نون کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں آج تو اختلافات واضح ہوئے دیکھیں قائدہ حضب اختلاف تو شہباز شریفی ہوں گے یا کوئی اور ہو جائیں قائدہ حضب اختلاف کی ووٹنگ ہوتی یہ ذہن میں رکھیں یہ تو ووٹنگ ہوتی ہے سپیکر کی ووٹنگ ہو گئی یا ڈپٹی سپیکر کی ووٹنگ ہو گئی وہاں پر بھی تاریخ انصاف کے ڈپٹی سپیکر آگئے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحب زادے دبردوز ہو گئے ہیں تو وہاں پر ڈپٹی سپیکر بھی وہ آگئے ہیں اور حسد کیسر صاحب آگئے ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو قائدہ حضب اختلاف ہوتا ہے اس کی ووٹنگ ہوتی وہ تو جو افسریتی پارٹی کا ہوتا ہے وہ خود بخود بن جاتا ہے اب پیپلز بارٹی کہہ رہی ہے ہم نہیں مانتے شہباز شریف آپ نہ مانے وہ شہباز شریف بھگا لاؤں نہیں نہیں یہ مائت کر دیں شہباز شریف صاحب کی نہیں فیصلہ تو شہباز شریف صاحب صدر خود ہی کریں گے نا مسلم لیک کے صدر تو وہ ہیں اصل صدر جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہیں ان کے دل کے صدر ان کے دل کے باقی لوگوں کے دل کے صدر جیل میں ان کے دل کے صدر پتہ نہیں کدھر ہیں لیکن صدر تو وہ خود ہیں تو اعلان ان کے مجھ سے نکلے گا یہ خود اعلان کہ میں اس قابل نہیں کہ میں مجھے ٹیشے کے ڈیس پر بٹھا دو یعنی آخری کورسی پر بٹھا دو کونے میں لے جا کے میں اس قابل نہیں کہ میں یہاں پر بیٹھ سکوں وہ خود تو اعلان کرنا ہے وہ نے اور پیپلز بارٹی کہہ رہی ہے ہم ان کو نہیں مانتے اور پیپلز بارٹی کے ذہن میں کیا ہے میرے خاصے لوگ جو لوگ کہہ رہے ہیں خواجہ آسف کیونکہ خواجہ آسف جو ہے وہ رشدارہ ہیں فاروق ناکس کہ مجھے نہیں پیتا آپ پیپلز بارٹی کے یہ پرنٹ کیا ہے اگر 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 بلکس پند سکتے ہیں اپنی پوزشن پیپلز بارٹی اس میں بیٹھے گی اپنی پوزشن لے کے جیسے پی ٹی آئی بیٹھی تھی اپوزشن میں تو دیکھیں عبد باکسر موڈر ٹاؤن سکھنے والا ہے اور بہت سکھنے والا ہے یہ جب سمیٹ برینک وغیرہ کھولے گا یہ ابھی سارا آئے گا معاملہ آپ دیکھیں میں پھر انور مجید صاحب کی بے شمار کمپنیاں اومنی گروپ کی بے شمار کمپنیوں میں سے ایک کمپنی جو ٹیول ایجنسی ہے جس میں سے ایان علی کا ٹکٹ نکلتا اور پیوز پارڈی کی قیادت کا بھی نکلتا ہے کمال دیکھیں نا آپ اسی ٹیول ایجنسی میں سے اور اسی ٹیول ایجنسی کے ٹکٹ وہیں سے تو ٹکٹ یشو ہوئے اس میں سن فیسٹیبل بھی ہے وہ سن فیسٹیبل جس کے دوران تھر کے بچے مرے تھے اور جناب پر یہ میں نے لفظ استعمال ہوا تھا ماشی دہشت کر دی ٹھیک ہے نا تھر میں بچے مر رہے تھے اور وہاں پر سن فیسٹیبل ہو رہا تھا لوگ ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں مہنج دوڑوں کی سکا وضو سارا اسی طرح پی ایسل میں ہوئے کہ پی ایسل میں بلیک منی جو ہے وہ وائٹ کرنے کی کوشش ہوئی ابھی سارے مقدمات عدالت میں ہیں یہ عدالت ہے ٹھیک ہے اور نیب جو ہے نیب میں میں نے جاوید اقبال صاحب سے جو بات کی تھی ان پر تنقید جاوید اقبال صاحب نے کی تھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں بہت سارے لفافے تو جب میڈیا میں گھسا سکتے ہیں وہ تو پولیس میں نہیں گھسا ہوں گے انہوں نے بیورکریسی میں نہیں گھسا ہوں گے یہ فائلی نہیں چینج ہو رہی ہوں گی نیب کے اندر یہ سارا تو بدواری نہیں ہوگی اس کو ٹائم لگے گا آرام آرام سے ایک آپ نے پکڑ لیا نا اوپر سے آسویلین توتا فواد آتھان فواد آچیما تو نیچے جو ہے نا سارا کا سارا معاملہ ٹھیک ہونا چرو ہو جائے جی راگ صاحب اور بریک لینے میں بریک اچھا اب بریک کے بعد جو آپ کو بتاتا ہوں کہ اب پیپل پارٹی اور عمران خان اور بچ میں زرداری صاحب کیا چاہ رہے ہیں جی اب صدارت کا الیکشن ہونے نا صدر کون بنے گا پاکستان اور صدر پرستشنہ اور مسلم لگ نواز یوگی پارلیمنٹ اور ایک ہو گیا معاملہ پارلیمنٹ سے باہر اور وہ ہیں عدالتیں اور نیب اور پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان جس طرح سے آپ نے کہا کیا معاملات چل رہے ہیں اس پر ہم اپنی دسکشن جائی رکھیں گے نازجین ہمارے ساتھ رکھیں جی راگ صاحب پیپل پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان معاملات اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور کیا کسی بات پر اگریمنٹ ہوئی ہے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کیا چاہ رہی ہے جو اس سوال کا ایک جواب جو تلاش ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی مطلب شہباز شریف صاحب میں کیا ہے کیا ہو گیا اچانک شہباز شریف صاحب اب لوگ زداری صاحب کو پرانی تقریر یاد ہے شہباز شریف صاحب نے چھوٹے فضول بات ہیں شہباز شریف صاحب نے معافی مانگی تھی اس کے بات یہ ایسی باتیں بات یہ کہ اس میں پاکستان پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے دیکھیں زداری صاحب کے جو معاملہ جب یہاں پہ ہو رہے تھے آگے بڑھ رہے تھے غالباً تو انور مجید صاحب کے زداری صاحب کہہ رہے تھے کہ انور مجید زداری صاحب فون نہ کریں اور زداری صاحب انور مجید صاحب کو ہینڈوور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زداری صاحب نے پوری سندھ حکومت بے شمار لوگ بے شمار شخصیات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی ایس ایل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ایس ایل کے اندر یہ سمیٹ اور یہ سارا بینکوں کا کھیلتا اس میں پنجاب بینک سندھ بینک لوگ کو پتا ہے ہم نہیں تو کسندھ بینک ہے کوئی لگنا سندھ بینک ہے دیگر اس پرگام میں سب سے پہلے ہوا لوگ کو پتا ہی نہیں تو کسندھ بینک کے نام سے کام بھی کرتا سندھ بینک اس میں مل گیا اور منی لانپنگ اور یہ سارا تو یہ اس میں پی ایس ایل کے اوپر اب آنے والی دنوں کے اندر معاملات بڑے سخت ہونے جا رہے کیونکہ سمیٹ یہ دیکھیں نا جب اس میں یعنی وہ جالی اکاؤنٹ اور پھر ایک اکاؤنٹ سے ستائیس اٹھائیس اٹھائیس ارد روپیہ اور پھر وہ کچھ جنوں کے لیے کھلے بند ہو گئے اور ایسی چوالیس کیا پتہ نہیں کتنے اکاؤنٹ ساروں نکلیں گے جب یہ بات کریں گے آکے انور مجید صاحب اور انور مجید جو ہیں وہ دہرہ کے ایف آئی یہ بشیر ممن صاحب جو ہیں مجھ نہیں پتہ جی ایٹی عدالت بناتی ہے اگلی سماعت پہ یا نہیں بناتی لیکن اگر وہ بنا دیتی جی ایٹی واجد دیا والی تو واجد دیا صاحب اور باقی سارے لوگ ہیں دیکھیں ہر دیپارمنٹ میں بدمارش یاد کریں پہلے واجد دیا صاحب نام نہیں آ رہا تھا دورے کے لئے نام دے رہے تھے یاد کریں گورنر بینک ایسی سی پی دورے نام آ رہے تھے پھر یہ جی ایٹی یہ نام آئے اور پھر انہوں نے آگے سارا کام کیا تو دوروں کے بات سارے کو اندر گلتار ہو گیا تو یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ یہ پی سائل اور سند حکومت اور پھر اس میں میڈیا گروپ ہیں دیکھیں اس خبر کو بہت کم میڈیا میں دسکس کر رہے ہیں انور مجید صاحب کیسے میڈیا گروپ پیسہ باہر گیا ہے بلیک سے وائٹ ہو ہے وائٹ سے ان کے رینڈ اوور کرنے سے زرداری صاحب کو خود مجھے یہی بات اصل یہی ایک سوال ہے جس کو پیپلز پارٹی خود میرے خاص سے واضح کرے کہ پیپلز پارٹی اگر شہباز شریف کو نہیں مان رہی اور اتجاد بھی نہیں کیا آج خاموش رہے وہ تو مشترک اپوزیشن تو ہیسے اٹھوس ہوگی سارے 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 مولانا فضل الرحمن صاحب کا دل ٹوٹ گیا ہے وہ جنہیں لڑڑ رہے اچھک زئی صاحب جو ہیں وہ زاہر ہے کہ ڈپریشن میں ہوں گے اور تو بات یہ ساری کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت کیا چاہ رہے اثر بات یہ دیکھیں زرداری صاحب یہ کیا زرداری صاحب تو اپوزیشن میں نہیں رہے ادھر شہباز شریف کو نہیں مان رہے اپوزیشن میں ہیں بھی ان کے ووٹوں کی فیلحال کوئی ضرورت بھی نہیں پڑی اچھا وہ اتحادی بھی وہاں پورے ہیں لیکن وہ ایک کم مارجن بھی ہے آگے جا کے کوئی مقدمات ہیں عداثتوں کے پاس ہیں اور یہ ہیں سارا اصل جو بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ ایک تو یہ کہ ترکی کو وہاں جو لیرہ گرہ ہے میں پاکستان کی ساتھ جاؤ ہوں ترکی کو قطر نے پندرہ عرب ڈالر پندرہ بلین ڈالرز قطر نے دی ترکی لیکن آج جو ہے بیچ کابل میں ایک مدرسہ یا وہاں پہ ایک ایڈوکیشنل انسٹیوٹ اور یہ وہ علاقہ جہاں پہ ہزارہ کمیونٹی ہے وہاں پہ خود کچھ حملہ ہوا ہے اور اس میں بیان جو لوگ کر حکومت نے تو ان کی حکومت کوئی ارتیس یا پچیس کا نام لڑائی نہیں ہوئی لیکن طالبان کا سٹائل کمال کا سٹائل ہونا اپنا لی عجیب سٹائل ہے وہ پوری پاور کے ساتھ آتے ہیں اور قبضہ عبضہ کرتے ہیں لڑائی بڑائی کرتے ہیں ادھر ادھر اتیار اتیار کیڈی چھوڑا کے لے جاتے ہیں جیسے کندوز میں نے کیا تھا ادھر فیرہ اس میں ڈسک میں کیا تھا اور وہ سارا کر کر آکے جیل توڑ کے ادھر ادھر ہنگامہ پی جے نکل جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ یہ ایک کمال کی عجیب و غریب قسم کی سٹیٹیجی ہے اور یہ اس وقت کر رہے ہیں جب امریکنز چاہ رہے ہیں کہ مذاکرہ شروع تو وہ مذاکرہ سے پہلے اپنی پوزیشن بہتر کر رہے ہیں طالبان یا کیا چاہ رہے ہیں طالبان اور اس میں قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں چائنا ہے دائش کیا ہے اب یہ اور ابھی تک دائش اور دیکھیں پلان تو یہ ہوگا نا کہ خانہ جنگی ہو جائے دائش کی اور طالبان کی دائش اس کی خانہ جنگی بھی ابھی تک پلان تو ہے پلان تو ہے کہ آگے جا کے خانہ جنگی کر رہے ہیں خانہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن طالبان کی طرف سے غزنی کا جانا اور یہ غزنی کے اوپر پورا غزنی جاتا تو غزنی میرا قطعہ دیر پونے دو گھنٹی ڈرائیو ہے کابل کابل اگلا حد کابل ہے جی بھر غزنی کے اوپر آپ نے قبضہ کر کے پانچ دن تک ایسی تحسیق پھر کے رکھ دیئی اگر سینگڑ ہوگی لوگ مارے گئی ہیں اگر سیکیورٹی فوج جنگی کابل سر پر کھر ڈیر پہلے ایک آخری سوال میں آپ سے کر چاہوں گی اس حوال سے کہ امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اہ 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 اٹھانے سے پہلے اپنی کابل کو فائنل آئیس کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک نام صاحب نے آرہے ہیں وہ یہ ہے کہ داخلہ خود اپنے پاس رکھیں گے قواد چودری صاحب کو وزارت اطلاع ملے گی اور شام احمود قریشی صاحب اور بلکل جیسے کہ آپ نے کہا تھا اور وزارت داخلہ میں نے کہا تھا کہ سکھتے ہیں بنائے پاس رکھیں جی اور یہ بات میں نے قائل بن گئی تھی بلکل کہ وزارت داخلہ اپنے پاس رکھیں اچھا ٹھیک فیصلہ ہے موجود حالات میں کیونکہ داخلہ کی کافی امیت ہوگی بدماشیہ کے ساتھ برابر ٹکر ہے حمیق صاحب کی آج تیسری برسی اور میں آخری ان کی جو گفتگو تھی وہ پتہ نہیں موجود حالات میں کتنی ریلیمنٹ ہے نہیں ہے لیکن جو آخری ان سے گفتگو ہوئی تھی اس پرگرام کے وہ ایک چھوڑا سا کلپ سنا دیں دیکھتے کہ موجود حالات میں ان کے ساتھ جو آخری گفتگو ہوئی تھی تین سال پہلے وہ کتنی ریلیونٹ ہے آج کی موجود حالات میں جن عمیل صاحب ہماری لیڈرشپ ہے یہ ساری گئی یہ تو ان کی ریلیونٹ ختم ہوگی ریلیونٹ ابھی یوت جو ہے وہ اتنا ڈس ایلیونٹ ہوگا کہ کچھ لیڈرز نے ان کو بہت انچا ان کو ہوت دلا دی اب وہ جو ہوت گرے گی تو پھر ہوت کا تو اب ایک نئے آئیڈیا نے برث لینا ہے اس میں سے یعنی بزاتے خود آئیڈیا آف پاکستان بہت بڑا آئیڈیا ہے لیکن وہ خلافت کے دیمونکس ہونے کے بعد اب جو ہے یہ پلیٹیکل سسٹم کے کلیپس کے بعد اور پلیٹیکل لیڈرشپ کے مایوس کرنے کے بعد کیونکہ اس میں تو ہر چیز کے در کان نمک رفت نمک شد کہ جو بھی نمک کی کان میں جاتا ہے وہ نمک ہی بن کے رہ جاتا ہے آپ کبھی آزمان یہ کھوڑا کان میں جائیں آپ ایک لوہے کا ٹکڑا رکھ اور ایک سال بعد جائیں تو وہ نمک بن چکا ہوگا وہ آپ چائے میں استعمال کر سکتے یعنی یہ ایک بہت ایسی اس کا کھوڑی جو پانی کو برطن میں ڈھار جائیں تو برطن کی طرح کا پانی ہوگیا تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم آؤ آؤٹ میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ نے اس فرسودہ مردہ ہوگیا یا نظام اب اس نظام کی بدور دار لاش کو دفن کرنے کا وقت آگیا اب آپ آئے پولیٹیکل لیڈرشپ قوموں کو کوئی منزل تک نہیں پہنچا سکتی پاکستان کی منزل بہت بلند ہے اور اسے انسانیت کے لیے ایک نیا نظام عطا کرنا ہے میں سمجھوں گا کہ مجھے نظام نظام ایک 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 آرڈر جو کہ اگیلیٹرین آرڈر اور وہ ڈیموکریٹک میں ڈیموکریسی کو ریجیکٹ نہیں کر رہا لیکن عوام ناس کے ذریعے سے اللہ کے حکمرانی کو نفاظ یہ تو وہ بھی عوام لیکن ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں پلیز سیڈ دیس ویسٹرن ڈیموکریسی نے ہمیں کالنائزیشن دی سلیو ٹریڈنگ دی ویسٹرن ڈیموکریسی نے ہمیں لوٹا ویسٹرن ڈیموکریسی آج بھی آئی ہے میں ورلڈ بینک اور امریکن جل سب میں کہتا کہ رامی یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے جمہوریت اگر ہے تو نہیں لیکن اس نے الیکٹرل کالج محدود کر دیا تھا اس نے الیکٹرل کالڈر اسی ہزار کے اوپر رکھ دیا تو یہ غلط ہے انڈیریکٹ الیکشن تھا اپنے آپ کو اگر آپ صدر چننا ہے یعنی جو کہ آپ خلیفہ سمجھ لیں کہ بیلٹ اور بیعت آج ایک ہی چیز ہیں لیکن آج آپ کسی کو محروم نہیں کر سکتے بیعت سے پہلے تو بیعت جی وہ قبائل کے آ جاتے تھے بیعت کر لیتے تھے آج آپ کو ایک اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں صرف اپنا انگوٹہ لگا کے انٹرنیٹ کے اوپر بائیومیٹرک سے آپ وہ قید کر سکتے ہیں جیسے آج میں بھی کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر دونوں کی لسٹیں موجود ہیں کہیں ایک نیوٹرل کمیشن بن جائے جنیوہ یا کہیں پہ اور وہ سب کشمیریوں سے لگا دیا گوٹا یونائٹی نیشن کے قرارداد کے مطابق کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو فیصلہ ہو جائے گا یا نہیں تو بیلٹ اور بیت جو ہے اس میں آج فرق نہیں ہے اس لیے جو ڈائریکٹ الیکشن سے آپ کا پریزنٹ آنا چاہیے یہ سسٹم میں ختم ہو گیا آپ کہتے ہیں یہ آئین بھی گیا مجھے نہیں آئین کے اندر تنی کانٹر ڈیکشن ہیں کہ آئین اسی طریقے سے سیمنٹین جیجز نے افتخار چودری صاحب کی سروراہی میں فیصلہ کر دیا کہ آئین دا law of necessity جو ہے انوک نہیں ہوگا تو اس کا یہ مددب ہے کہ جو بھی ایک میجر ایکشن کی ضرورت ہے قوم کو کہیں سے بھی آئے خود قوم کے عوام کریں تو آئین کو فارق کرنا ہی پڑے گا لیکن اب تو آئین کو بچانے کا suspension میں جنہیں choices کیا آئین can go into suspension جس کو ہم کہ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیا اس کے بعد suspend کر اس کو دوبارہ اس ہی آئین کو زندہ کر سکتے ہیں the answer is no یہ تو خیر جو بھی کرے گے آپ اس کے کہتے ہیں suspended animation کہ آپ animation کی condition میں ہیں لیکن آپ مارا نہیں بر آپ سو گئے بہت لمبی لیکن سلانے کے بعد میرا خیال ہے موت ہی واقعہ ہوگی یا ہو چکی ہوگی اصل میں تو ہو چکی ہے نہیں تو اس کا مطبی یہ ہے اب پیٹیم میں آتے نا کھر کے باز کرتے ہیں یعنی اس کا مطبی یہ ہے کہ فوج آئے فوج آئے تو آئین کو abrogate کر دیں ختم کر دیں کرنا پڑے گا اس کو اور کوئی طریقہ ہے جی فوج کے آنے کا اس کو دفن کر دیں تو پھر کیا کریں نیا آئین بنائیں گے انشاءاللہ اور لوگ تیار ہیں آپ سمجھئے کہ یہاں جمہوریت سے بہت پیار ہے لوگوں کر دیا ہماری زندگیاں پر باد کر دی لوگوں کی اور غریب لوگوں کو ستیہ ناس کر دیا خسر جمہوریت ہے کہ لوگ لوٹیں باہر جا کے پیسہ رکھ لیں قوم کو غریب اور محروم کر دیں یہ خسر جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کے نام کے اوپر ایک فراڈ ہے جمہوریت ایک الابائی ہے یعنی ایک جواز ہے ان کا تاکہ اپنے مقاصد کو یہ حاصل کرسکے جو ذاتی مقاصد ہیں یا گروہی مقاصد ہیں ذاتی اور گروہی میں ان دونوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں قرآن دونوں کو ریجیکٹ کرتا ہے گروہی مقاصد بھی نہیں ذاتی مقاصد بھی نہیں اگر قومی اب پولٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کیونکہ وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے قوم میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے انالائز کیا تھا نائنٹین نائنٹی سیمن کے الیکشن میں اور میں نے دیکھا کہ جو تو تھرڈ مجاریٹی لے کے پارٹی نواز سنید صاحب اس وقت آئے سکسٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ اف نیشن پارٹی سپیٹی ٹھائیٹی مجاریٹی یعنی اس کو خدا رہا اب اگر نکال کے آپ دیکھ لیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قوم اور ہے اور نظام اور ہے دلی تو کسی کو پریسپیٹی ایکشن جس کو کہتے ہیں نا کہ دیسائیسل I will give a definite value judgment on this although it's always risky to give a value judgment but I am taking the risk کہ پاکستان and this system cannot coexist but Pakistan must exist Pakistan has to exist and we will exist therefore anything that comes in the way must be knocked down تھی جیس ہی ناشوnd سم دیسی ہم یہ صاف کے خیالات تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے ہر خیال سے متفق ہونا میرا ضروری ہے نہ دیکھیں والوں کا اپنا دوستوں رشدداروں گردن واغلوں گا سبھر خیال لکھیے گا اللہ حافظ